اور میرے جانے کے بعد کوئی کہے گا شہید کی حیات پڑی ہے نبی کی تھی نہیں دسی ہاں میں اس کا جواب بھی دیتا جاؤں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دو باتیں کر رہا ہوں نمبر ایک شہید کیوں زندہ ہے وہ اسی لئے رب نے جواب دیا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں کٹ آئے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکاة ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اللہ کے راستے میں اسے وفات آئی ہے اسی لئے یہ زندہ ہے صرف موت رب کے راستے میں آئے تو وہ زندہ ہے تو پیغمبر کی کیا کیا رب کے راستے میں آئے یہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں میں ابھی اقلیات پہ اور حدیث پہ نہیں آرہا سیرت چھوڑ رہا ہوں یہ قرآنی سے پوچھ لیتے ہیں کیا کیا معاملہ پیغمبر کا اللہ کے لئے قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اے میرے پاک پیغمبر اعلان کر دے اِنَّ صَلَاطِ پُورِ زِندگی کی میری نمازیں آپ نہیں جانتے حضور کی کونسی نمازیں اوجر رکھ دیا اقبہ بن ابھی معایت نے کیسی نمازیں کتنا ظلم اور تشدد ہوا آپ جائیے نہ مکہ کے اس مطاف میں اس جگہ میں جہاں پر اقبہ نے اوجر رکھا تھا میں نے وہاں دو بار بیٹھ کر اس کا نظارہ کیا حضور حضیق اقبار جب چھڑانے آئے تھے تو کہاں سے آئے ہوں حضور حضیق اقبار کا گھر کہاں تھا حضور پاک مطاف میں تھے اس وقت پہاڑیاں تھی حضور حضور حضیق اقبار کا گھر بن داؤد کے اوپر والی بیلڈنگ پہ ہے جو لوگ جاتے ہیں پاکستانی یہ بن داؤد کو وہاں جانتے بن داؤد کے ساتھ جو ہوتیل بنے ہوئے جبل عمر کے سامنے حیدر اسلیق اکبر کا گھر ہے اس گھاٹی میں اور اس جگہ تک پہنچتے ہوئے آج کے دور میں جب وہاں گھاٹیاں نہیں ہیں جب وہاں پہاڑیاں نہیں ہیں راستہ بالکل سافر پلین ہے کم از کم آپ کو تین سے چار منٹ لگیں گے دورتے ہوئے آپ جائیے تو صدیق تو پہاڑیاں کراس کر کے آئے تھے اور عقبہ بن ابی معید جیسے خناس کا ہاتھ پکڑا تھا جس کے سامنے مکہ کا کوئی بندہ کھڑے ہونے پہ تیار نہیں تھا اس نے یوں ہاتھ چھٹک کے حضور پاک کو چھوڑا اور اس کو دیکھا یہ کون ہے تو صدیق کے لفظ تھے اے ظالم اس پیغمبر پہ ظلم کی اپنی میلی آنکھ اٹھاتا ہے جس کا اعلان ہے کہ میرا رب اللہ ہے ابو بکر کیسے آیا ہوگا جار یہاں آئے نا ذرا دیکھیں یہ پیغمبر کی نمازیں ہیں اور حضور پاک کی کیسی نماز حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا سعی بخاری میں ہے کہا نماز میں میرا موجزہ یہ ہے جیسے آگے دیکھتا ہوں میں سے پیچھے دیکھتا ہوں اور میرے پاک پیغمبر کی نماز کاملی ہے حضور کو اور روزے کا حکم زمین پہ حج کا حکم زمین پہ جہاد کا حکم زمین پہ زکاة کا حکم زمین پہ نکاہ کا حکم زمین پہ طلاق کے مسائل زمین پہ باقی حکامات زمین پہ لیکن جب نماز کی باری آئی جبرائیل جاؤ جبرائیل گئے امہانی کے گھر میں حضرت حضور پاک سوئے ہیں وہاں سے اٹھایا حتیم میں لائیا کعبہ سے سفر شروع کیا کعبہ تللہ سے لے کر بیت المقدس لائیا امامت انبیاء کرائی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آسمان کراس کرائے صدرت المنتحہ کرائے مقام سریف الاقلام کراس کرائے آگے گئے جبرائیل نے کہا پرجل جائے گے آگے نہیں جا سکتا حضور گئے رف رف کالین اس زمانے کا بوئن تیارہ آیا حضور گئے کہاں تک گئے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا وہاں رب کی بات تھی یا محمد الرسول اللہ تھا وہاں پہ پہ پہنچ کے اللہ کے حضور نے توفہ دیا اَتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَسَّلَوَاتُ وَتَّيِّبَاتُ اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ اَيُّهَا النَّبِهُ پہ امبر نے سلام لیا امت میں حضور پاک اپنے صحابہ کو نہیں بھولے وہاں فرمایا السلام علینا وَعَلَا عَبَادِ اللَّهِ السَّالِحِينَ میرے اللہ مجھ پر بھی سلام تھی جنہیں چھوڑ کے آیا ہوں ان پر بھی سلام تھی بارے تشبیر بارے تشکمِ نبوت بارے تشکمِ نبوت سر پکف سر کو نہیں آئیے ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو کر آخی لِمہا کے کوئی بیٹھا ہوا جذب آئے سٹیگ ہے یا مجمع ہے جو بیٹھا ہوگا وہ مماغی ہے نعرہِ تکبیر سر پکف سر پکف سر پکف سر پکف اقیدہِ حیاتن نبی بارے کرام ہاتھوں میں ہاتھ دار کے اس خوشبودار اقیدے کی محبت کا اظہار فرمائے میں اقیدہِ حیاتن نبی اقیدہِ حیاتن نبی نعرہِ تکبیر جزاکم اللہ نماز رسول اللہ کو وہاں پہ ملی تو یہ نمازیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں فرمایا قل انہ سلاتی میرے پاک پیغمبر اعلان کر دو میری نمازیں و نسو کی میری قربانیاں و محیایاں میری پوری زندگی و مماثی میری وفاق للہ رب العالمین یہ اللہ کے لئے ہے و بزالک امرتو وانا اول المسلمین مجھے اس کا حکم ہے میں دنیا نے پہلا مسلمانو پتا چلا نبی کی موت بھی اللہ کے لئے نبی کی زندگی بھی اللہ کے لئے نبی کی قربانیاں بھی اللہ کے لئے نبی کی نمازیں بھی اللہ کے لئے شہید کو رب نے زندہ کہا صرف ایک موت شہید کی اللہ کے لئے ہوئی وہ زندہ ہے نبی کی پوری زندگی کی نمازیں پوری زندگی کی قربانیاں پوری زندگی اور پوری وفاق اللہ کے لئے یہ اس سے بڑھ کے زندہ میں ذلی قرآن پیش کر رہا ہوں اور اگلی اور آخری بات میرے پاک پیغمبر وہ ہے جو شہید کو زندگی اس لیے ملی ہے کہ شہید مؤمن ہے ایمان حضور پہ رکھتا ہے مؤمن کا مقام وہ زندہ ہے جو خود ایمان ہے وہ اسے بڑھ کے زندہ ہے وہ اسے بڑھ کے زندہ ہے اور میرے دوستو میرے پاک پیغمبر دنیا سے گئے شہادت کا رتبہ پاکے گئے مستدرک میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جمع فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر میں جمع کر دیا النبوت والشہادہ جیسے حضور نبی تھے ویسے حضور شہید تھے تو یہ آیت حیات شہید بھی ہے حیات نبی بھی ہے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کرتا ہے تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا